بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ پرگرامنگ فنڈیمیٹل کے آج کے لیکچر میں ہم ایک پرابلم کریں گے جس میں کنڈیشنل سٹیٹمنٹ نیسٹیڈ جو اس کو ہم نے یوز کرنا ہے تو پرابلم پہلے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ ہم کیا پرابلم لیں گے تو پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم نے اراثمیٹک آپریشن جو ہیں وہ پرفارم کرنے ہیں تو ہم اس کے لیے کوڈ حصہ بنائیں گے کہ یوزر جو ہے وہ دو نمبر انٹر کرے گا اور ساتھی وہ چوائس بھی انٹر کرے گا کہ اگر وہ ان دونوں نمبر کے درمیان جو آپریشن پرفارم کروانا چاہ رہا ہے وہ اراثمیٹک آپریشن اگر اڈیشن کروانا چاہ رہا ہے تو وہ ون پریس کرے اگر وہ سبٹیکشن کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ٹو پریس کرے اسی طرح اگر وہ ملٹیپلگیشن کروانا چاہ رہا ہے تو ٹری پریس کرے اور اگر وہ اڈیشن کروانا چاہ رہا ہے تو فور پریس کرے تو یہ چار آپریشن جو ہیں وہ ہم پرفارم کروائیں گے تو ہمارے پاس سینیریو آپ کو سمجھ لگی ہے کہ ہم نے نمبر آف جو اراثمیٹک آپریشن ہے وہ چار پرفارم کروانے ہیں اور یوزر سے دو نمبر لینے ہیں جن کے درمیان یہ آپریشن جو ہیں وہ پرفارم ہوں گے تو اس میں نمبر فرسٹ اور نمبر سیکنڈ اس نام سے ہم دو نمبر یوزر سے لیں گے تو سب سے پہلا جو ہمارا ٹاسک ہے کہ ہم نے پرابلم کے اکارڈنگ الگوریتم دیزائن کرنا ہے تو الگوریتم اصل میں ہم نے ورڈنگ میں اپنا پرابلم جو وہ بتانا ہوتا ہے تو ہمارے پاس نمبر جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انپوٹ کیا لینی ہے تو انپوٹ کے اندر ہمارے پاس ایک تو نمبرز آ جائیں گے جن کے اوپر ہم نے اپریشن پرفارم کروانے ہیں لائک اے اور اے اور بی یہ دو ہمارے پاس نمبر آ جائیں گے اور تھرڈ ہمارے پاس اس میں چوئس آ جائے گی چوئس کو ہم سی بے شک کہہ لیں تو سی ہمارے پاس چوئس ہوگی جس کی بیس کے اوپر ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم اے اور بی کے درمیان کیا اپریشن پرفارم کریں گے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ یوزر نے جو چوئس انٹر کی ہے اس چوئس کی بیس کے اوپر اب ڈیسیجن لینا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو سیکنڈ سٹیپ ہوگا وہ ڈیسیجن ہوگا ڈیسیجن کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا اپریشن پرفارم کرنا ہے تو ڈیسیجن کے لیے ہم نے جو چوئس یوزر سے انٹر کروائی ہے تو چوئس کے اندر اگر سی ہمارے پاس ون آتا ہے تو ہم اڈیشن پرفارم کروائیں گے اگر سی ایکول ٹو ہوتا ہے تو ہم لائک سبٹیکشن پرفارم کروائیں گے اسی طرح اگر سی ایکول ٹو تھری ہوتا ہے تو ہم اس میں ملٹیپلیکیشن پرفارم کروائیں گے سی ایکول ٹو فور اگر آ جاتا ہے تو ہم اسے ڈیویجن پرفارم کروائیں گے اور اگر اس کے علاوہ کوئی نمبر آتا ہے تو ہمارے پاس وہ رانگ چوئس انٹر کر دیں کہ چوائس اس میں سے صحیح نہیں ہے تو انپورٹ کے بعد جب چوائس انٹر کرنی ہے تو اس سے پہلے ہم یوزر کو ڈسپلی میں تھوڑا سا بتائیں گے بھی کہ اگر اس نے یہ پریشن پرفارم کروانے ہیں تو ان کے لیے کیا نمبر انٹر کرے گا تو یہ بھی ہم یوزر کو پروڈنگ اندر انشاءاللہ ساتھ بتائیں گے اس کے بعد جب ڈسیجن پرفارم ہو جائے گا تو پھر ہمارے پاس پروسس آئے گا کہ اگر ڈسیجن ون آتا ہے تو ون کی بیس کے اوپر ایڈیشن کا پروسس ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہم نے پلس، مائنس اور سٹیرک ملٹیپلیکیشن کے لیے اور ڈیویجن کے لیے سلیش تو یہ پروسس ہم اپلائی کریں گے جو کہ ڈپینڈ کرے گا ڈپینڈ آن اگر ہم اس کو ون کہہ دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ٹو ہے اور یہ تھری ہے تو یہ پریشن جو ہیں وہ پرفارم ہوں گے ڈپینڈ آن ٹو ڈپینڈ آن ٹو ٹو میں جو ہم نے چوائس ہے اس کی بیس کے اوپر ان میں سے کوئی بھی اپریشن پرفارم کروانا ہے اس کے بعد فور سٹیپ میں ہم ڈیسیجن لینے کے بعد اس میں سے اپریشن پرفارم کریں گے اور فور سٹیپ میں آؤٹ پور دے دیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا الگوریتم ہے کہ ہمارے پاس جو بھی پرابلم تھا اس پرابلم کو ہم نے کچھ سینیریو بیس پرابلم تھا تو اس میں ہم نے جو سینیریو اس کو دیکھتے ہوئے اور کنیشن کو دیکھتے ہوئے اس کا تھوڑا سا الگوریتم ڈیزائن کر لیا کہ ہم اس کو کس طرح لے کے چلیں گے تو اسی طرح ہم اس میں فلو چارٹ کے ذریعے بھی یہ چیزیں بتا سکتے ہیں کہ فلو چارٹ میں جیسے لائک ہم نے پہلے اس کو سٹارٹ کرنا ہے تو ہمارے پر لیے یہ اوول شیپ جائے وہ کسی بھی پروگرام کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد اس کو سٹارٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے یوزر سے انپوٹ لیں گے تو انپوٹ کے لیے ہم پہللو گرام یوز کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے انپوٹ یوزر سے لے لینی ہے انپوٹ ہمارے پاس اے بی اور سی جو کے چوائس تھی یہ آجے گی اب اس کے بعد نیکس ٹیپ یہ ہوگا کہ ہم نے یہاں پر ڈیسیجن لگانا ہے ڈیسیجن میں یہ کہ اگر یوزر ون انٹر کر دیتا ہے تو ہمارا جو کوڈ ہے وہ اڈیشن پرفارم کرے آوٹپٹ دے اور اس کے بعد سٹاپ ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر ایک ڈیسیجن باکس یوز کریں گے تو ڈیسیجن باکس کے اندر کمپیر ہوگا کہ سی کو پہلے چیک کیا جائے گا کہ اگر سی ایک پل ٹو ون اگر سی ون آجاتا ہے تو سی ون کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو چوائس یوزر انٹر کی تھی وہ ون ہے تو ون کے اوپر ہم نے کیا پرفارم کروانا تھا اڈیشن تو یہاں پر ہمارے پاس جو اگر یہ ٹرو ہوتا ہے ان کیس آف ٹرو ییس کے کیس میں ہمارے پاس کیا ہو یہاں پر پروسس آجائے پروسس گندر کیا ہو کہ ہمارے پاس اس کو ہم یہاں پر پرنٹ لے لیں اس کو آوٹپور لے لیں اور دین ہمارا جو کوڈ ہے وہ سٹاپ ہو جائے لائک یہ ہم یہاں پر اس کو لے آتے ہیں تو یہ سٹاپ اگر سی ون آتا ہے تو اس کو اڈیشن پرفارم کرنے کے بعد اس کو ڈیریکٹ آوٹپور دے اور اس کے بعد سٹاپ ہو جائے باقی پروسسس جہیں وہ رن نہ ہو ان کیس یہ ٹرو نہیں ہوتا اگر یہ ٹرو نہیں ہے نو کے کیس میں اگر سی اکول ٹو ون نہیں ہے تو اگین یہاں پر ہم ایک ڈیسیجن باکس یوز کریں گے ڈیسیجن بلاک تو اس میں پھر وہ چیک کرے گا کہ اس سی اکول ٹو اگر سی ٹو ہے اگر یہ سی ٹو ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس سی ٹو ہونے کے کیس میں یہاں ہم ایک کنیکٹر کنیکٹر اس لیے یوز کریں گے کہ ہم نے باقی جہاں وہ بھی اسی سٹوپ کے ساتھ لنک کروانے ہیں تو یہ کنیکٹر جو ہے وہ لنکج کے لیے یوز کرتے ہیں جسٹ ایک سمپل سرکل ہوگا تو اگر یہ نو ہوتا ہے تو نیکس چیک ہوگا سی اکول ٹو کے لیے اگر سی اکول ٹو ہمارے پاس ٹو ہو جاتا ہے لائک یہ ییس ہوتا ہے تو یہاں پر پھر ہمارے پاس سیکنڈ پروسس کیا تھا کہ دو نمبر کو سبٹرائٹ کرنا ہے تو یہ مائنس بھی پرفارم ہوگا اس کے بعد پھر یہاں پر اس کی آٹپوٹ وہ جنریٹ کرے گا جو اس کا ڈیفرنس آ رہا ہے اور دن ہمارا جو کوڈ ہے وہ سٹاپ ہو جائے گا تو یہاں پر یہ سٹاپ ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہم یہاں پر بھی بے شک یہ کنیکٹر کے دروہ ہی سارے کنیکٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس میں ڈبل کنیکٹر کے ساتھ تاکہ یہ ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو سکے اچھا اگر سی ایکول ٹو بھی نہیں ہے سپوز یہ بھی نو ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ اگین ایک اور ڈیسیجن باکس یہاں پر یوز ہوگا تو اس میں پھر چیک کرے گا کہ اس سی ایکول ٹو ٹری اگر سی ٹری ہوتا ہے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے پھر اس نے ملٹیپلیکیشن کرنی ہے تو یہاں پر اے سٹیرک بھی آجے گا اس کے بعد یہاں اس کی آوٹپٹ جنریٹ ہوگی اور اس کے آوٹپٹ کے بعد یہ بھی سٹاپ ہو جائے گا تو یہاں ہم ایک کنیکٹر یوز کر لیں گے اور اس کو بھی سٹاپ کر دیں گے تو یہ سارے اے کی کنیکٹر کے ساتھ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں اسی طرح اگر یہ بھی ٹو نہیں ہوتا ان ڈیٹ کیس تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں پر اگین ایک ڈیسیجن باکس آئے گا ڈیسیجن باکس میں چیک کرے گا کہ اگر سی فور ہے تو ہمیں یہ پتا ہے کہ سی فور کے کیس میں ہمارے پاس ڈیویجن پرفارم ہونی ہے تو یہاں پر ڈیویجن پرفارم ہوگی ایڈ بائی بی اور اس کے بعد اس کی آؤٹپوٹ نکلے گی یہاں پر اس کی آؤٹپوٹ ہم جنیٹ کروائیں گے اور اس کے بعد یہ بھی سٹاپ ہو جائے گا اور اگر یہ یس ہوتا ہے تو پھر یہ چیز آئے گی اور اگر یہ بھی نہیں ٹرو ہوتا ان ڈیٹ کیس نو آ جاتا ہے تو پھر ہمارا جو کوڈ ہے وہ یہاں پر ایک ڈیسپلی میں دے گا کہ آپ کا ڈیسیجن جو ہے وہ رونگ ہے یہاں پر ایک رونگ ڈیسیجن پرنٹ دے دے گا اور اس کے بعد پھر یہ سٹاپ ہو جائے تو یہ ہمارے پاس جو ہمارا پرابلم تھا یہ اس کا کوڈ ہے کہ اس کو ہم الگوریتم ہے اور ساتھ اس کا فلو چارٹ ہے کہ ہمارا جو پرابلم ہے اس میں فلو ہم کس طرح کریں گے تو اس میں سب سے پہلے تو ہم نے سٹارٹ کیا اس کے بعد یوزر سے انپوٹ لی ہے اس میں انپوٹ میں اے بی اور چوائس لیں گے اور اس کے بعد نیکس میں پھر چیک کریں گے پہلا ڈیسیجن باکس آئے گا کہ اگر چوائس ون جو انٹر کی ہے تو ہمارے پاس ایڈیشن پرفارم ہو اور اس کے بعد آؤٹوپوٹ آئے دن ترمینیٹ اگر یہ نو ہو جائے تو پھر دن چیک کریں کہ تو نہیں ہے اگر یہ تو ہے تو پھر سپٹیکشن پرفارم ہو اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ سیز اکول ٹھری پہ چیک کریں ٹھری پہ ہم نے کیا کرنا ہے ملٹیپلکیشن ملٹیپلکیشن اور سٹاپ اگر یہ بھی نہیں ہے تو فور پہ چیک کریں اور ڈیویجن اور سٹاپ اگر اس پہ بھی ٹو نہیں ہے تو پھر یہ ایک میسج جنیٹ کریں جس میں وہ یوزر کو بتائے کہ اس نے رونگ چائز انٹر کی ہے تو اس کے بعد ہمارا پروگرام دیا وہ سٹاپ ہو جائے تو اب اس کے ہم ڈیو کے اندر کوڈنگ کر لیتے ہیں اور کوڈنگ کر کے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سٹوڈنٹ اب ہم اس کی کوڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو کوڈنگ کے لیے میں یہاں پر ایک بلینک جو وہ سورس فائل جو وہ جنیٹ کر لیتا ہوں تو اس کے لیے اب ہم ہم ہیڈر فائل انکلوڈ کرتے ہیں پہلے تو اس کے لیے ہم نے ایف ایلس یوز کرنا ہے تو ایف ایلس کی کوئی ہیڈر فائل نہیں ہوتی جسٹ سٹینڈرڈ آئیو ڈاٹ ایچ ہم یوز کر لیں جسے ہم انپوٹ یوزر سے لیں گے ہم نے یوزر سے جو ویلیو دینی ہم کنٹیڈر کر لیتے ہیں کہ وہ ویلیو یوزر جو انٹر کر رہے وہ ساری انٹیجر ہیں اور اس میں پھر چوئیس بھی ہمارے پاس انٹیجر آجائے گی تو انٹ اے کم بی یہ دو میں نمبر لے لیتا ہوں چوئیس کو میں سی ویریبل کے نام سے کنسیڈر کر لیتا ہوں یہاں ہم پرنٹ ایف کے اور سکین ایف کے درو ہم یوزر سے نمبر لے لیں گے تو سکین ایف میں پہلے ہم فارمیٹ سپیسیفائی کرتے ہیں تو انٹیجر ہے تو انٹیجر کے لیے فارمیٹ جب وہ ڈی ہمارے انٹیجر کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہاں اس کے اڈریس کے اوپر ایک اندر ویلیو یوزر سے سٹور کرو لیں گے تو اسی کو میں کپی پیسٹ کر لیتا ہوں تو سکین کے اندر جس جس میں ہم کام کرتے ہیں تو آپ کوئی بھی کپی اور اس کے کنٹرول سی اور کنٹرول وی سے آپ اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں تو انٹر فرس نمبر اس کو میں یہاں پر سیکنڈ نمبر ری پلیس کر دیتا ہوں سیکنڈ نمبر اور یہاں پر سیکنڈ نمبر جب وہ بی میں سٹور کرو لیں گے اس کے بعد اب ہم نے نیکس یوزر سے چوائس بھی انٹر کروانی ہے کہ چوائس کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں پہلے یوزر کو بتانا ہوگا کہ یوزر جو ویلیو انٹر کرے گا اس کے اگینسٹ ہمارا جو پروگرام ہے وہ کیا فنکشن پرفرم کرے گا تو اس کے لیے ہمیں یہاں پر یوزر کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کے جو کنڈیشن ہیں اس کے قارنگ ہم پہلے بتائیں گے کہ اگر وہ ون پریس کرتا ہے تو ون کے لیے ہمارا کوڈ جب وہ کیا کرے گا تو کے لیے کیا کرے گا تو یہ ہم پرنٹ ایف کے تھو یوزر کو بتا دیں گے تو میں یہاں پر پرنٹ ایف لے رہتا ہوں کاپی کیا ہوئی تو اس کو ہم یوز کر لگتے ہیں کہ اس میں کس طرح یوزر کو بتا سکتے ہیں انٹر چوائس میں یہاں پر لگتا ہوں انٹر چوائس تو چوائس کے ساتھ یہاں بریکٹ میں اس کو منشن کر دیتی ہیں کہ یوزر اگر ویلی جو انٹر کرے گا اس کی بیس کے اوپر کیا ہوگا انٹر چوائس ہم اس کو ایک ویلی کے ساتھ ریپریزنٹ کر دیتے ہیں تو ون فور ایڈیشن کاما ٹو فور سب ٹریکشن اور ٹری فور ملٹی بلکی کشن اور اسی طرح فور فور ڈیوی جن تو اس کو آپ کسی اور میتھڈ سے بتا سکتے ہیں تو بے شک آپ اس کو نمبر کی فارم میں چوائس جو وہ یوزر سے انڈ پہ لے لیں اور اس میں اپساد کیا یہ ہمیں ریٹن میں یوزر کو جب کوڈ رن ہوگا تو یوزر کو یہ ساتھ بتائے گا ایکشن جو پرفارم ہوگا تو سی کے اندر ہم چوائس جو ویلی چوائس کی لے لیں گے تو یہاں پر اب اس کے بعد نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر چیکس لگانے ہیں تو ہم اگر یوزر ون انٹرپریس کرتا ہے تو ہم نے ون کے لیے اڈیشن پرفارم کر لیتا ہوں سوری یہ سکین بھی صاف کپی ہوا تھا اس کے اندر ہم ویلی جو وہ اس طرح لکھ لیتے ہیں کہ سم اور بریکٹ میں ہم جو نمبر یوزر نے انٹر کیا ہو گئے تھے وہ نمبر یہاں پر دیسپلی میں دے دیں گے تو نمبر کے لیے میں یہاں پر ان کا فارمیٹ بتا دوں گا دی اور اس کے بعد پلس کا سائن اور فارمیٹ دی اور اس کے بعد ایکول ٹو اب ایکول ٹو پہ میں نے ان دونوں کا سم لینا ہے تو اگر یہ انٹیجر میں تو سم بھی ان انٹیجر ہی آئے گا تو اس کا فارمیٹ بھی دی آجے گا اور کومہ اور یہاں پر اے پلس بی میں لکھ دوں گا تو اب اس سے کیا ہوگا کہ جب سی ایکول ٹو ون یوزر نے چوائس اگر ون پریس کی ہوگی تو ہمارا جو کوڈ ہے وہ کیا کرے گا سم اور سم آف سم آف اے پلس بی ایک ایکول ٹو ان باتے جائیں گے تو اب نیکسٹ اگر یہ نہیں ہوتا تو نہ ہونے کے کیس میں ہم یہاں پر else if use کریں گے else if تو اگین کنڈیشن چیک ہوگی کہ سی ایکول ٹو تو نہیں ہے اگر سی ایکول ٹو ہوگا تو ہمارا کوڈ کیا کرے گا اس کے بعد اگر ٹو کے اوپر ہم نے کیا کہا ہو ہے سی ایکول ٹو ٹرینٹ کروانی ہے تو یہاں بھی ہم سی ٹریکشن سائن لگا دیں گے اور ادھر بھی سی ٹریکشن یوز ہو جائے گی تو اس کے بعد اگر یہ بھی ٹو نہیں ہے تو اگین else if c is equal to 3 تو اگر یہ 3 آجاتا ہے تو پھر ہمارا کوڈ کیا کرے گا تو پھر اس کو ملٹیپلکیشن پرفارم کرنی ہے تو یہاں ملٹیپلکیشن کے لیے یہاں ملٹیپلکیشن کا سائن لائک میں x بھی لکھ دوں تو یہ بھی ملٹیپلکیشن شو ہوگا اور یہاں پر ہم سٹیریک یوز کریں گے ملٹیپلکیشن آپریٹر تو یہ ملٹیپلکیشن آجوے گا اور اس کے بعد اگر یہ بھی نہیں ہے تو اگر اگر آجاتا ہے تو پھر ہمارے پاس کیا کرے گا اور یہ پر یہ دیویجن آپریشن پرفارم ہوگا تو دیویجن کے لیے ہم سریش کرتے ہیں تو یہ پر بھی دیویجن یوز کر لیں گے اچھا اگر ان چاروں میں سے کوئی نہیں ہے اس کے لابہ کوئی اور یوزر نے پرنٹ کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بلینک چھوڑ دیں تو پھر بھی ہمارا کوڈ جب پروپرل لن ہو جائے گا کوئی ویلیو پرنٹ نہیں ہوگی لیکن اگر ہم پھر بھی اس کو لکھ چاہیں تو ایلس اور یہاں پر پرنٹ کر دیں یو چوائس رونگ رونگ چوائس نوٹ رائٹ جو بھی آپ پرنٹ کرنا چاہیں تو اب ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں تو اس کا نام ہم لائک ا ب س ڈ کوئی نام اس کا رکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو کوڈ ہے وہ کمپائل ہوگا اس میں zero ایرر اور zero وار نگ ہے اب اس کو ہم رن کرتے ہیں تو فرس نمبر لائک میں فائی دے دیتا ہوں سیکنڈ نمبر نائن تو اب یہاں پر پوچھ رہے کہ انٹر چوائس ون فار ایڈیشن ٹو فار سبٹریکشن تو میں پہلے اس ان کے علاوہ کوئی دیتا لائک میں zero انٹر کر دیتا ہوں تو دیکھیں یہ چوائس is not right تو جیسے ہم نے اس کے علاوہ کوئی پرنٹ کرتے ہیں تو پھر وہ اب اس کو ویلیو ہم دیتے ہیں کوئی ریل لائک 11 اب میں چوائس جب اس میں کوئی ایک ویلیو دے دیتا ہوں سپوز میں دیکھیں یہ ریزلٹ ہمیں کیا دے گا تو دیکھیں اس نے ہمارے پاس یہ گاربیج ویلیو اس کی دے دی ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارے پاس جو نمبر تھا وہ اس کا جو آنسر جنریٹ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ریل ویلیو جنریٹ ہوتی ہے انٹیجر ویلیو نہیں ہے تو اس کا مطلب رگلے کرتا ہوں مجھے یہاں پر بھی سارے جنس کے فارمیٹ سپیسیفائر جو چینج کرنے ہوں گے کیونکہ یہ فارمیٹ سپیسیفائر ہوتا ہے تو یہ سب کے اندر ہی ہم لکھ دیں گے تو اس کے بعد پھر اس کو رن کر دیکھیں گے کہ یہ ہمیں ریزلٹ کیا دیتا اچھا بھی اس میں میں نے ایک اور بھی مسٹیک کی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ میں کیا مسٹیک کی ہے تو پہلے اس کو میں فارمیٹ چینج کر کر رن کر ہوں اس کے باوجود بھی ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ صحیح نہیں آئے گا تو اس کا انسل زیرو آنا چاہیے تھا اس کیس میں رکھتا ہوں تو ابھی بھی یہ دیکھیں اب اس نے آنسر یہاں پر زیرو دے دی ہے لیکن اے اور بی اس نے اپنی مرضی سے ایک ویلیو لے لی ہیں اگر آپ اس کو غور کریں میں اس کو زوم کر کے دکھ ہوں یہ دیکھیں ہم نے فور اور الیمین انٹر کیا تھا تو یہاں ڈیفنیلی فور آنا چاہیے تھا اور یہ سم ساتھ لگا اس کو خیر چینج کر لیتی ہیں تو یہاں فور آنا چاہیے اور ادھر الیمین آنا چاہیے تھا اور اس کے بعد پھر یہ زیرو تو چلیں زیرو کیونکہ یہ انٹیجر ویلیو کے ساتھ تھا لیکن اب ہم دیکھیں پہلا جو کیس تھا اس میں ایڈیشن کروانی تھی سیکنڈ کیس میں سبٹریکشن کروانی تھی اس کو سبٹریکشن پلیس کر دیتے ہیں اور تھرڈ میں ملٹیبلگیشن اس کو مل لکھ دیتے ہیں اور فورت میں اس کو ڈیویجن کروانی تھی اس کو ڈی آئی وی ہم لکھ دیتے ہیں تاکہ یہ پرینٹنگ کے اندر مسئلہ نہ آئے دیکھیں جب آپ یہاں پر پرسنٹیج سائن ایف لکھ رہے ہیں تو یہاں بھی تو ہم نے بتانا ہے کہ ہم پہلا نمبر کس کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہم نے اے ڈیکلیئر کیا ہی نہیں تھا یہ اور بی بھی یہاں پر ڈیکلیئر کرنا ہوگا اسی طرح اس سیکنڈ کیس میں بھی اے کومہ بی ہمارے پاس آنا چاہیے تھرڈ میں بھی اے کومہ بی کومہ یہ آنا چاہیے اسی طرح فورت میں بھی اے کومہ بی کومہ یہ آنا چاہیے اب ہمارے پاس یہ مسٹیک جا ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی تو ابھی میں اس میں جو نمبر انٹر کرتا ہوں لائک ہم کو ایو لے رہتے ہیں اگین فور اور اور چائز میں اس میں پھر فور رکھتا ہوں تو اب یہ دیکھیں یہ فور پائنٹ زیرو زیرو فور آگیا یہ جب اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو اس کی ویلی پوائنٹ میں آتی ہے تو یہ نیگیٹیو میں ہمارے پاس گاربیج ویلی اس کی پک کر رہا ہے تو اب اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ دی کی وجہ سے اس کی گاربیج ویلی پک کر رہا تھا اب اس کو دوبارہ رن کرتے ہیں اگین اس کو میں وہی فور اور چائز فور دوں گا فور چائز فور تو اب یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس اگزیکٹ ویلی آگئی ہے فور ڈیوائیڈ بائی ویلی اور میں اس کو کوئی ایسی ویلی لیتا ہوں جا کہ آپ کو ریزلٹ جو کلیر ہو جائے لائک ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹین وان آور فائی تو یہ ہمارا پوائنٹ ٹو آنا چاہیے تو ٹو ڈیوائیڈ بائی ٹین تو اس کا ہم دیکھ پوائنٹ ٹو تو یہ ہمارا پروپرلی جو ہم نے بھی پروپلم کیا تھا وہ پروپلم ہمارا پروپرلی ورک کر رہا ہے جس طرح ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا تو اس طرح آپ سی کے اندر کنڈیشنل سٹیٹیمنٹ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کوڈ ہے تو اس کوڈ کے اوپر آپ یہ لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں جو بھی پروپلم گیون ہوگا اس پروپلم کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اس پروپلم میں ہمیں گیون ڈیٹا کیا ہے اور اس پہ ہم نے کون کون سے پروسرس لگانے ہے اور کون کون سی کنڈیشن لگانی ہے جیسے اس کوڈ گندر یہ تھا کہ ہم نے یوزر سے دو نمبر لینے ہے اس کے بعد ایک چوائس ویلیو بھی ہم نے یوزر سے لینی ہے تو یوزر کو ہم نے فیزیلیٹیٹ کرنا یوزر کو گائیڈ کرنا ہے کہ وہ ہمارے پاس جو ویلیوز ہیں وہ ایک ویلیو تو یہاں پر ہم چیک لازمی لگائیں گے اگر میں اس میں ویلیو ون اور اس کے بعد تو اور اس کے بعد یوزر سے کوئی کریکٹر انٹر کر دیتا ہے آپ دیکھیں یہ ڈی انٹر کیا ہے تو ڈی کے اوپر بھی یہ یہ چوائس is نوٹ رائٹ کیا انصر آجے گا تو ہمیں یہاں پر چیک لگانے تو چیک میں ہم سٹارٹ کریں گے پہلی ویلیو سے اگر یوزر ون انٹر کرتا ہے تو ون پہ جو اپریشن ہم نے پرفارم کرنا تھا جیسے ہم نے پہلے اس میں فلو چارٹ میں بھی دیکھا تھا فلو چارٹ میں دیسیجن باکس ہم یوز کر رہے فلو کے لیے تو ایک اف کی اگر کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے تو اگر ٹرو ہوتی ہے تو یہ رن ہو جائے گا اگر یہ ٹرو نہیں ہوتی تو یہ سوچ کر جے گا سیکنڈ کے اوپر سیکنڈ میں پھر اگین ہم دوسرا چیک لگا دیں گے دوسری جو چوائس تھی وہ تو نہیں ہے اگر وہ ہو جائے گی تو اس کو ٹیکل کرے گا اس کے بعد یہ ایک زٹ ہو جائے گا کیونکہ صرف اسی صورت میں رن ہو گی جب یہ سی کی ویلیو جنہیں اس کے ساتھ فلفل کریں گی اگر وائز ہمارا کوڈ جو جو کمپائلر کرسر ہے وہ اگلے نیکس سٹیٹمنٹ کے اوپر مبوب کرتا جائے گا اور اگر ان میں سے کوئی بھی ٹھو نہیں ہوتی تو ہمارے پاس جو چوائس نوٹ رائٹ پرنٹ کرے گا اگز ہو جائے گا سیمپل سا اس طرح نیکس لیکچر میں کوئی ایک اور پروبلم اس کو سالو کریں گے میتھ کے اندر تو میتھ میں ہم کوئی سیمپل پروبلم لے آئیں گے اور اس کے بعد پھر اس کی پہلے الگوریتم اور فلو چارٹ دیکھیں گے اور پھر دین اس کی کوڈنگ کر لیں گے جزا اللہ